ندیم صاحب جائے سے بات ہے ابھی ہم عوام میں موجود تھے حلقے میں موجود ہیں اور ہم نے مسائل دیکھیں مگر آپ جائے سے بات ہے یہاں کے امیدوار کے طور پر آپ دوڈوڈ جائیں گے یا اپنی کیمپین کریں گے آپ عوام سے اپیل کریں گے کہ ووٹ ڈیا جائیں مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں ایسے کون سے بنیادی سہولیات ہیں ویسے تو کوئی بھی نہیں مگر آپ کی نظر میں وہ کون کون سے سہولیات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر عوام کو ملنا چاہیے اور ان کا حق بھی ہے یہ تو معاملہ یہ ہے کہ چند ہوں اور مزید ہونی چاہیے ہم تو صفر پر کھڑے ہیں یہاں پر سڑکیں یہاں پر موجود نہیں ہیں کچھی آبادی ہے کاؤزات نہ ہونے کی وجہ سے یا لیز نہ ہونے کی وجہ سے کبتہ بہت زیادہ ہے منسیات بہت زیادہ ہے کبھی سہولیات یہاں پر موجود نہیں ہیں بلکہ خواتین اور بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات یہاں پر موجود نہیں ہیں روزگار کے لیے اگر یہ لوگ نکلتے ہیں تو یہ ہائی وے ہمارا جو اس کو ان کو پراس کر کے جانا پڑتا ہے تو یہاں پر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے پھر سٹریٹ پرینکس بہت زیادہ ہیں گیس کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے یعنی یہاں پر تو ایک لبی فیرست ہے وہ سہولیات جو بنیادی ہیں وہ بنیادی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات ان کا حق ہے دنیا میں ترقی اس بات پر نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو پانی کی لائن ڈال کے دیں گے یا سڑک بنا کے دیں گے یہ بنیادی سہولیات وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں مزید ترقی کی بات کی جاتی ہے ہم تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بنیادی سہولیات جو ان کا حق ہے سب سے پہلے وہ ہونا چاہیے اور اس کے لئے ہم پوشش کر بھی رہیں اور اللہ ہمیں موقع دے گا عوام نے منتخب کیا تو اس کو تنظیم بنیاد پر انشاءاللہ